اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید خیدیت سے ہوں گے تو آج ہم جا رہے تھے باہر کچھ شاپنگ ہوگی کرنے تو ہم آئے تھے موڈو کیونکہ کافی دن ہو گئے تھے مدبک کہیں باہر نہیں گئے تھا اور لگوز بھی ہم نہیں جا رہے تھے تو ہم نے ریسائیڈ کیا تھا کہ آج ہم مدبک کو شاپنگ کروائیں گے باہر سے اسے لینے دیں گے کہ وہ جو بھی چیز لینا چاہے اس کی لیکن ساتھ ساتھ ہم اسے گائیڈ بھی کر رہے تھے کہ کیا وہ کھاتا ہو کیا وہ نہیں کھاتا جس طرح سے یہ جو ٹوم ہے وہ کولڈ جو ٹوفیز ہوتی ہیں وہ بلکل بھی نہیں کھاتا جس میں تھنڈا کو اگرہ موجود ہوتی ہے تو وہ ہم منع کر رہے تھے اور جو چیز اس کے پاس نہیں تھی وہ پوچھا تھا کہ یہ میں لے لوں تو ہم اس کے لئے اس کو دیتے تھے کہ ہاں وہ یہ بائی کر لیں تو اس طرح سے کچھ شاپنگ مدبک نے یہاں سے کر لی ہے اب وہ آگے جا رہے ہیں اور سلولی سلولی اور چیزیں بائی کر رہے ہیں اور اچھی بات ہے کہ وہ خود ہی سے ایک ایک چیز کو بائی کر رہے ہیں میں اسے کہہ بھی رہی تھی کہ آپ جو ہے ملک آل لے لیجئے لیکن کہتے ہیں نہیں ملٹ سوک کے یہاں پہ بھی جو ہوت چوکلیٹ ڈرنک ہے وہ بھی اس نے صرف ایک ہی بائی کرنے کی کوشش کیا جبکہ میرا یہ تھا کہ آپ تھوڑے زیادہ بائی کر لیجئے بٹ وہ ایک ایک لینے کے بعد جو ہے بلکل سائٹسفائی تھا اور ساتھ ساتھ جو ہے مجھے بھی بتا رہا تھا کہ ممہ آپ کو شگر چاہیے تو کیا میں وہ لے لوں بٹ وہ میرے پاس موجود تھی تو اس طرح سے کافی جگہ جو ہے ہم نے وزٹ کیا اور پھر جو ہے اللہ علاوٹ بٹ کوڑنک ہے ناٹ اللہ علاوٹ لے لوں نو پر بلوں اور پھر جو ہے ہم پیچھے بھی جو ہے ایک بیبیس کا انفرنٹ کے لیے سیشن بنا ہوا ہے پورا تو وہاں پہ جو ہے چلے گئے تھے تو وہاں مجھے مہدیس کے لیے جو ہے فیرل کا وغیرہ میں نے سوچا کہ وہ لے لیتی ہوں کام آئے گا اور ساتھ وہاں جو ہے بہت ہی پیار پیار سے سوکس وغیرہ موجود تھے کبر بھی موجود تھی اور مدبن جو ہے پھر وہاں اپنا جو ہے جو سغرہ پیا وہاں جو ہے مجھے کچھ پیسٹ وغیرہ بھی لینے تھی لیکن یہ بیبی پیسٹ تھی لیکن میں ابھی تک ٹرائے نہیں کی تو مدبن کہہ رہے تھے کہ وہ یہ بائی کرنے اور میں جو ہے جو ہے ویسے نورمل ہونے اے بی سی پیسٹ وغیرہ کرواتی ہوں تو خیر میں نے بائی نہیں کی تھی میں نے کھا کے مدرسل لے آئیں گے اور پھر وہاں پر جو ہے کچھ اریزرز وغیرہ بھی موجود تھی اور یہاں دیکھیں مہدیس آپ سوچے ہیں کہ یہ واقعی میں بین آنا ہے تو اسے کھائی لیا چاہے بچے اس طرح کی چیزیں لے تو آتے ہیں لیکن بہت احتیاط کرنی ہوتی ہے خاص طور پر چھوٹے بیبیز وغیرہ کے ساتھ تو بس پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ تباہم شاپنگ وغیرہ کے ساتھ دیا جائے اور آپ آگے دیکھیں گے خود پر خود اکیلے بھی کچھ نہ کچھ کھیلتے رہتے ہیں تو یہاں یہ ہنگو آور اس کو اپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالز ہیں اور مدبر اور مہدیس دونوں بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو ایسا کھیلتے ہوئے جو ہے نیچے جو ہے ڈسٹرپ وغیرہ نہ کریں اور مہدیس مدبر جو ہے فول کنسٹریشن کے ساتھ اپنی سٹیڈی کر لیں تو یہاں ان کو جو ہے مل گئی تھی یہ لانڈری کے لیے آپ جو کہتے ہیں باسکٹ کہ لیں وہ تھی اور ایمٹی ہے وہ بلکل تو مہدیس جو ہے ٹرائے کروے ہیں کہ اس کے ساتھ کھیلا جائے تو کافی اچھی اچھی بچوں کی جو ہے یہ یادیں ہوتی ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں بعد میں دیکھیں تو بہت اچھا لگتا ہے ان کو اس طرح سے کھیلتا ہوا دیکھ کر اور جو ہے کافی ٹائم جو ہے مہدیس نے اس طرح سے جو ہے انجوائے کر لیا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اگلے دن کی ریکارڈنگ یہ ہے نیکس ڈے جب جو ہے ناجیرے میں ہوئی تھی بارش تو مدبر اور مدسر اور مہدیس عدیجہ میں تقریبا ہم لوگ جو ہے سارے باہر چلے گئے تھے گھر سے تھوڑا تھا باہر کی طرف نکل گئے تھے مدبر جو ہے سائیکل وغیرہ کو انجوائے کر رہا تھا رائیڈنگ کر رہا تھا اور مہدیس ابھی عدیجہ کے پاس ہے اور میں اس کو ریکارڈ کر رہی تھی کہ کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ یہاں پر گرینری وغیرہ کافی زیادہ ہے اور بارش ہونے کے بعد تھوڑا تھوڑا تھنڈک کا احساس ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بچے کافی بیمار ہو گئے تھوڑے دن کے اندر ہی کیونکہ دوپے میں بہت زیادہ گرمی ہوتی تھی اور شام کے اندر ایسا موسم ہو جاتا تھا پھر آپ سے پھر ملیں گے تل دن بھائے اللہ حاف ملیں گے تل دن بھائے اللہ حافظ